خارجہ بلاو البھٹو عزرداری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں جو مفت علاج ہوتا ہے وہ اس لئے بہت ضروری ہے کہ پیپلز پارٹی کی منشور اور نزدگیہ کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس پیسہ نہ ہو وہ خدا نہ خاصتہ وجہ نہ بنے کہ وہ زندہ نہ رہ سکے وہ اپنا علاج نہیں کروا سکے اور یہی وجہ ہے کہ گمبت جیسے ادارے بنائے جا رہے ہیں جہاں ہم عالمی انٹرنیشنل سٹینڈرز کا علاج سو فیصد مفت علوا سکتے ہیں اور حکومت کے طرف سے یہاں گمبت میں آپ کا ایک اتنا امپریسیف اچیومنٹس ہے کہ لیبر اور کڈنی کا مفت علاج بون میرو ٹرانسپلانٹ بہت ہی کامپلیکس اور بہت ہی مشکل ایک ایسا علاج ہے وہ بھی مفت آج ہم نے لنگ کینسر کا کھولا تو دل کا بھی آپ کے پاس فسیلیٹی ہے کینسر کا مفت علاج کا فسیلیٹی موجود ہے اور آگے جا کے ہم نے اور کام کرنا گمبت انسٹیٹیوٹ اب پورا پاکستان میں میرے خیال میں نمبر ون انسٹیٹیوٹ ہے اور ہم فخر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے حکومت سندھ کے یہ گمبت کا جو ہسپٹل ہے پوری دنیا میں کسی بھی ہسپٹل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے ڈاکٹر صاحب مجھے بتا رہا تھا کہ یونائٹڈ کنگڈم سے اپنے تعلیم حاصل کیا ہے اور ایکسپیرینس حاصل کیا ہے اور گمبت کا یہ ہسپٹل جو ہے یونائٹڈ کنگڈم کا کسی بھی ہسپٹل کا مقابلہ کر سکتے ہیں یونائٹڈ سٹیٹس کا کسی کا ہسپٹل سے مقابلہ کر سکتے ہیں وہاں تو آپ کو پیسہ دینا پڑتے ہیں ان کے اپنے جو شہری ہیں ان کو پیسہ دینے پڑتے ہیں لیکن ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف یہ حکومت سندھ کا منصوبہ سندھ کے عوام کو مفتلاج دلواتا ہے مگر پورے پاکستان کو ہر صبح سے تعلق رکھنے والے عوام کو خاص طور پر ہمارا جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے جو بھائی ہیں جو پہن ہیں ان کے لیے یہ فسیلیٹی مفتلاج دلوارا ہے مگر کونے کونے سے اے جے کے گل کر پلتستان پختونخواہ پچھلے دفعہ میں جب آپ کے لیور کرنی کا دیکھنے کیلئے آئیت تھا تو اس وقت افغانستان سے بھی کوئی آئیت تھا علاج اپنا مفتلاج کروانے کیلئے تو یہ ٹروری کافی ادارے کہتے ہیں کہ ہم قومی ادارے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو گمبرٹ انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پاکستان کے ہر صوبہ سے تعلق رکھنے والے عوام کو مفتلاج مل رہا ہے یہ اصل معنوں میں ایک قومی ادارہ ہے آج ہم نے یہاں گراؤنڈ بیکنگ سیرمنی کیا ہے دو اور منصوبے کے ایک جو آپ کا انشاءاللہ تعالی گمبرٹ میڈیکل سٹی بننا جا رہا ہے اور ہم نے ایک فارمسوٹیکل انسٹیٹیوٹ کے لیے گرانڈ بیکنگ سیرمنی کیا اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ فارمسوٹیکل انسٹیٹیوٹ ہم اس لیے بنائیں گے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں یہاں ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی ہو وہ سکلز ہو کہ ہم خود اپنا دبائیہ بنانا شروع کرتے ہیں اور جو بھی ہمارے ضروریات ہیں ہم خود پورا کریں نہ کہ ہم دوسرے ممالک پہ رلائے کریں امپورٹس پہ رلائے کریں ہم اپنے ہم قابل بھی ہیں کہ ہم اپنے دبائیہ بنانا شروع کر دیں اور انشاءاللہ تعالی بھٹی صاحب نے مجھے کہا ہے کہ اگر پورے ضروریات پورا ہوتے ہیں تو ایک سال کے اندر انشاءاللہ میں واپس آنگا اور آپ اپنے دبائیہ تب تک بنانا شروع کر دیں اب ہم میڈیکل سٹی کی بنیاد بھی یہاں گمبت میں یہاں خیرپور میں رکھ رہے ہیں تاکہ یہ جو انٹرنیشنل عالمی کی جو سٹینڈرڈز ہیں کہ ادارے ہم نے بنائے ہیں اب ہم ان کی انفریسٹریکچر بھی ایسے بنائیں کہ ہم اس فسیلیٹی کا پورا فائدہ اٹھا سکیں تو ہم جو کمیونیکیشن انفریسٹریکچر ہے جیسے روڈز ہے سیٹرہ وہ بھی اب کرنے کی ضرورت ہے خاص طور پھٹی صاحب کہتا ہے کہ جب وہ آت رہے ہیں ہر دن کام کرنے کے لیے تو ایکسیڈنٹ کا بہت خطرہ ہے تو ان چیزوں کو ہمیں بھی ایڈریس کرنا پڑے گا بہت سارے پیشنٹس اب یہاں آتے ہیں ماشاء پوری پاکستان سے پوری دنیا سے اور وہ خود بھی آتے ہیں ان کے خاندان بھی ساتھ آتے ہیں اور اس لیے کہ آپ مفت علاج کرواتے ہو اور مفت علاج نہ صرف وہ ایک پروسیجر کا مگر اس کو پھر ریکاوری کا اور اس کا ریکوپریشن کا اور اس کے دوائیوں کا وہ ایک پورا ایک لمبہ پروسیس بن جاتا ہے اور اس کے لیے پھر ایسا ویسے کمپٹ میں جگہ موجود نہیں ہے کہ جو آپ کی پیشنٹس آئے ہیں جو ان کے رشتدار آئے ہیں کہ وہ کہیں رہ سکیں تو ہم اس قسم کے بھی انفرسٹرکچرز بنانا جائیں گے اور میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ اس لیے کہ ہم نے ایسا ایک سٹینڈر بنایا ہے یہاں گمبٹ میں کہ میں چاہنا ہوں کہ ہم اپنا بھی ہیومن ریسورس بنائیں ہم اپنا ہیومن ریسورس میں انویس کریں تاکہ آپ کا بھی اتنا جس تیزی کے ساتھ یہ ہسپٹل اور میڈیکل سٹی بنتا جا رہا ہے تو آپ کو اپنا بھی ضرورت پورا کرنا ضروری ہے سن بھر میں ہمارا ہیومن ریسورس کا کنسرن ہے اور ویسے ہی انچائیں گے کہ آپ ہمارا بھی ہیومن ریسورس نیڈز کو کانٹریبیوٹ کریں ملک بھر میں بھی جہاں بھی ضرورت ہوگا وہاں کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور آلٹیمٹلی میرا ایم یہ ہے کہ ہم دنیا بھر میں اپنا ہیومن ریسورس ہے ہم ایکسپورٹ کرنے کے لئے قابل ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ نہ صرف یہاں آپ کی میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے تھروں آپ کا ہیلتھ سٹی کے تھروں جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اطارے بنانے جا رہے ہیں آپ مجھے ہر سال ایک نیا سٹاک جو ہے یہاں کے بچوں کے ڈاکٹرز کا بھی دیں گے ایک نیا سٹاک ہر سال مجھے نیرسیس کی بھی دیں گے اور ایک ہر سال نیا سٹاک جو ہے فارمسس کا آپ ہمیں دیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ بچے جو ہے وہ یہاں تعلیم بھی حاصل کریں گے اپنے ایکسپیرینس جو ہے اور جو ٹریننگ دردائی ٹریننگ ہے آپ کے ساتھ یہاں کمپٹ انسٹیٹیوٹ میں کریں گے اور پھر ہم ان کے لئے جہاں بھی ضرورت پرے چاہ وہ سندھ میں ہو چاہ وہ باقی سوہے کو ہیومن ریسورس کی ضرورت ہو یا پھر انٹرنیشنلی اس لئے میں نے ایسے بطور آپ کے وزیر خرجت اتنے سارے ممالک میں گیاں ہوں جہاں جگہ جگہ پاکستان کے چاہے وہ ڈاکٹر ہو پاکستان کے نیرسز ہو پاکستان ان کی ضرورت ہے تو ہم چاہیں گے کہ آپ سندھ حکومت اور آپ ساتھ مل کے یہ میڈیکل سٹی اس لئے یہ بنا ہے کہ ہم نہ صرف انٹرنیشنل سٹینڈر کا جو مفتلاج آپ لیور اور کٹنی اور دل اور لنگ اور بون میرو اور کینسر اور سب یہ ایمرجنسی کے دلواتے ہیں اس کو بھی ہمیں وہ انفرسٹرکچری چینا پڑے گا کہ ہم اپنے آپ کو بھی سروس کریں اور ایرگرد کے علاقے بھی سروس کریں مگر ہم نے یہاں کی جو نوجوان ہیں جن کو تعلیم کا اور روزدار کی ضرورت ہے ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ ہم نہ صرف پاکستان کی مارکٹ کو فید کریں گے مگر ہم دنیا کی مارکٹ کو فید کریں گے ہم بہت فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ گمبٹ اور خیرپور میں ہمارا یہاں کا ڈاکٹرز ہمارا کہ یہاں کا نرسز نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ وہ کام کر سکتے ہیں جو نہ لہور میں ہوتا ہے نہ پشاور میں ہوتا ہے نہ کویٹا میں ہوتا ہے مگر یہاں ہمارا گمبٹ کے عوام کر کے دکھیں اور میں جانتا ہوں کہ اگر اسی طریقے سے ہم رائٹ مین فر در رائٹ جوب اور سیاسی اونرشپ ہو اور انٹریسٹ ہو تو ہم اس قسم کے عالمی ادارے بنا سکتے ہیں قائم علی شاہ صاحب نے مراد علی شاہ صاحب نے گمتی سندھ نے اور ہمارے ڈاکٹر بھٹی صاحب نے یہاں جیمز میں ندیم کمر صاحب نے ہمارے ساتھ نائی سی وی ڈی میں عدیب ریوزوی صاحب نے ہمارے ساتھ ایس آئیو ٹی میں سندھ میں ایسے ایک انفرسٹرکچر کا نظام کھرا کر دیا ہے مفت علاج کا انفرسٹرکچر ایسے کھرا کر دیا ہے جو ایک موڈل بن چکا ہے اور ہم فخر کہہ سکتے ہیں کہ ہم پورے پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں اور دنیا سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ کا کام گھوٹکی کی میرپور ماتھیلوں میں شروع ہو گیا ہے اور ہمارا جو جنہ ہسپٹل ہے وہ لرکانہ کے ایک ہسپٹل کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور آپ آپ بھی بالکل آ جائے کمبر شتاعت کورٹ میں ہم ہر ڈیسٹرکٹ میں اپنے صوبے میں اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالی ملک بھر میں ایسے ادارے کائم کریں گے کہ وہ نا صرف پاکستان کی کسی شہر سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے مگر دنیا سے کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے کسی کی ادارہ سے مقابلہ کرنے کے لیے ضرور تریار ہوں بھر تیسٹر جو گمبر کی کمال ہے وہ یہ ہے کہ اتنا اتنا اچھا کام یہاں ہوتا ہے کہ لوگ یقین ہی نہیں کرتے حکومتی سندھ اور سندھ کے عوام کو اتنا کے خلاف اتنا کردار کشی کی گئی ہے کہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے ہم سب پہ فرض ہے کہ جو ہمارے صوبے ہمارے عداریں ہمارے عوام کے خلاف کردار کشی کرتے ہیں ان کے لیے ایک مود تور جواب ہمارا گمبرٹ انسٹیٹیوٹ اور فرض جو حکمران پہ ہوتا ہے جو حکومت پہ ہوتے ہیں جو سیاسی جماعتوں پہ ہوتے ہیں وہ کہ پارلمان میں آپ سیاسی لرائے لرے لیکن جن کو جہاں جہاں ذمہ داری ملا ہے ان پہ فرض ہے کہ وہ اپنے منشور کے مطابق اپنے نظریہ کے مطابق اپنے عوام کے مسائل ہر کرنے کی کوشش اور میں قائم علی شاہ صاحب کا مراد علی شاہ صاحب کی بہت شکر گزار ہوں کہ جس طریقے سے ہم نے یہ مفت علاج کے ادارے بنائے ہیں اس وقت جب پاکستان تاریخی معاشی بہران سے گزر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ شکر ہے کہ کم از کم اگر علاج کی ضرورت پڑے تو سندھ حکومت نے ایسے ادارے بنائے ہیں کہ ہم عوام کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں اور اگر جمہوریت کو اور سیاسی جماعتوں کو ایسی سپیس کیا جاتا کہ وہ اپنے کام کر سکے اگر ہم نفرت کی سیاست کے بجائے اور تقسیم کی سیاست کے بجائے اور گالی کی سیاست کے بجائے ڈیلیوری کی سیاست پہ مقابلہ کرتے نظریہ کی سیاست پہ مقابلہ کرتے منشور کی سیاست پہ مقابلہ کرتے تو پھر پاکستان کے عوام کا بھی فائدہ ہوتا ریاست ہی پاکستان کے بھی فائدہ ہوتا اور اس ملک کو معاشی ترقی کرنے سے اور ہر قسم کی ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا مگر افسوس کی ساتھ اس ملک کی قسمت کے ساتھ اس ملک کے ہر نسل کے ساتھ طاقتور طبقے نے کھیل کھیلا ہے اپنی طاقت کی لرائے میں جوان کا فائدہ ہے جو ملک کا فائدہ ہے وہ نظر انداز ہو جاتا ہے قائد عوام شہید زلفقار علی بھٹو پاکستان کو ایک انٹرنیشنل پاور بنا رہا تھا مسلم امہ کو پاکستان کا قیادت کر رہا تھا دنیا سے پاکستان بات کر رہا تھا آج اگر چین اور امریکہ کے درمیان یا کوئی ایک سپیس بن رہا ہے تو وہ قائد عوام شہید زلفقار علی بھٹو تھا جنہوں نے بڑے بڑے کوتوں کو آفز میں بٹھا دیا صلح کروا دیا اور دونوں ممالک درمیان جو ڈپلمیٹک ریلیشنز ہیں ان کی کوششوں سے پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے یہ پاکستان کا کردار ہوتا تھا دنیا میں جب شہید موطرمہ بین عزید بھٹو اس ملک کی وزیر آزم تھی تو پوری دنیا پاکستان کے وزیر آزم دوسرے ممالک کے صدر یا وزیر آزم کے پیچھے نہیں باتتے پوری دنیا کے وزیر آزم اور صدر آپ کے وزیر آزم دنیا کے پہلے مسلمان خاتون کے وزیر آزم کے پیچھے بات مطلب یہ جو ہیرلی کرنٹن صاحبہ ہے جو امریکہ کا سیکرٹیو سٹیٹ پی رہی ہے فرس لیٹی بھی ایک صدر کی کیانڈیٹ بھی تھی وہ ریکٹ پہ کہ میں نے تاریخ میں کسی کے لیے لائن میں کھڑے ہو کر انتظار نہیں کی سوائی شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کے ایک سگنٹر لینے یہ شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو جب آپ کے ملک کا قیادت کرنی تھی تو یہ صورت جب صدر عزیر داری اس ملک کا صدر تھا تو اس نے اپنے آپ کے اپنے پاس تو طاقت یا کوئی نئی طاقت دیتا ہے آپ دیکھ رہے سپریم کارٹ میں جج صاحب جو ہے وہ اپنا پاورز اپنے برادر ججز کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار اور جو صدر عزیر داری اس ملک کا صدر بنا تو ملک کی تاریخ میں سب سے طاقتور سیویلین پریزیڈن صدر عاصف زداری صاحب تھا مشرف نے جت میں آمرانہ پاورز اس ایک عودہ میں ڈالے تھے وہ آپ صدر زداری کے پاس تھا وہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں تو ملک کا صدر ہوں میں تو کمانڈر اچیف او دی عام فوسز ہوں اور میری طاقت میری مرضی میری لاتھی میری بھینس اور آج تک وہ صدر پاکستان رہتا کہ نہیں صدر زداری نے اپنے جو پاورز ہے وہ پارلمان کو دلوا دی جمہوریت کو طاقت دی سسٹم کو طاقت دی سی پیک جیسے انقلابی جو اب دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ ون بیلت ون روڈ کیا ہے تو پاکستان کی معاشری ترقی کا جو فانڈیشن سٹون ہے وہ صدر زرداری نہیں مگر ہمارے ساتھ کیا ہوا انہی عدالتوں کی طرف سے قائد عوام کو فاسی پہ چھرایا گیا ان میں اتنا شرم نہیں ان میں کسی جج میں کسی چیف جسٹس میں نائنٹین سیونٹی سے لے کے آج تک کسی کو یہ خیال نہیں آیا پورے پاکستان کو لیکچرز دیتے ہیں کہ کون گرپ ہے کون گرپ نہیں ہے کون سیسلین مافیا ہے کون سیسلین مافیا نہیں ہے کدھر آکے ہمارے لارکانو کے ججز کو تھپر مارتے ہیں خود جب کیوں موقع ہوتا ہے مطلب موجودہ جو چیف جسٹس ہے وہ چیف جسٹس جب لہو ہائی کود تھا تو اس نے سارے چھوٹے صوبوں کے رائے پہ کو نظر انداز کر کے کالے بات ڈین بنانے کا فیصلہ سنا دیا یہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ہمارا منصف کہتے ہیں ہمارا جلیشری کہتے ہیں انصاف کے ادارے کہتے ہیں ہم نہیں مانتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی انصاف کا ادارہ ہے جو ادارہ قائد عوام شہیب زلفقال علی بھٹو آج تک انصاف نہیں دلوا سکا پہ پریزیڈنشل ریفرنسز کو جواب دینے کو انہوں نے خیال ہی نہیں کیا کہ ہم جواب دیں پریزیڈنشل ریفرنس کو کہ قائد عوام کو انصاف دو تیسرا نسل شہید موطرمہ بن عزیر بھٹو پھر میں نے خود دوہزار اٹھارہ کے بعد انہیں عدالتوں میں جا کے درخواست تھی کہ میں قائد عوام کا نواسہ ہوں اس ملک کا وزیر عظم رہا ہے مسلم امہ کا قائد رہا ہے آپ کے سامنے جو دیفرنس آج تک پینٹنگ ہے میں اس کا حصہ بننا چاہ رہا ہوں اور آپ کیس سنو آج تک کسی جج نے شہید ذل فکار علی بھٹو کا کیس نہیں سنا وہی جج جو ہر عامر کے ساتھ ناجائز رشتہ کر کے اس ملک پہ حکمرانی کرتے وہی جج جو مشرف کے ساتھ ملی بگت کر کے اس ملک پہ گیارہ سال کا عامریت کو اجازت دی وہی جج جنہوں نے شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کو زندہ کی برد تنگ کیا اس بات پہ پاکستان کے عوام کے ساتھ پاکستان کے غریب کے ساتھ پاکستان کے جمہوریت کے ساتھ کھری رہے اور جب شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو شہید ہوئی تو ان ججز میں غیرت نہیں آیا کہ وہ شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کو انصاف دے سکے میں کیا جواب دوں پاکستان کے عوام کو کہ میں آپ کے خدمت کرنے کے لئے تیار ہوں آپ کے نمائندگی کرنے کے لئے تیار ہوں آپ کے حقوق کے لئے جدو جہد کرنے کے لئے تیار ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ اس قسم کے ادارے ہم ملک بھر میں بنائیں مگر میں نہ اپنا نانا کو نہ اپنے ماں کو انصاف دے سکو اس لئے یہ جو ادارے ہیں یہ کٹ پٹلی رہی ہیں یہ بزدل رہی ہیں یہ طاقتور آمروں کو جواب دینے کے لئے تیار رہی ہوتے جب جنرل مشرف بیٹھا ہوتا ہے تو ان کو مشرف نظر نہیں آتا جب سیلیکٹی دراج آتا ہے جب ہم پہ ایک نالائق نا اہل وزیر اعظم مسلط کیا گیا جس کی وجہ سے آج معاشی بوران ہے جس کی وجہ سے آج پاکستان کے عوام تکلیف میں ہے جو اب سب مانتے ہیں امران مانتا ہے سابق اسٹیبلشمنٹ مانتا ہے کہ ہم نے آئین پہ ڈاکہ مارا ہم نے جمہوریت پہ ڈاکہ مارا اور ہم نے غیر آئینی طریقے سے اس وزیر اعظم کو قوم پہ مسلط کیا تو یہی ججز اندے تھے نہ دیکھ سکتے تھے نہ سن سکتے تھے کہ سارے اس صوبیت کے حق پہ ڈاکہ مارا جا رہا تھا کہا تھے آپ از خود نوٹس کہا تھا جب فریال تالپور صاحبہ کو ہسپٹل بیگ سے عید کی رات پہ دسیت کے راول پنڈی کی جیل میں ڈالا گیا کہا تھا آپ کا سوو موٹو جب عمران خان آئیس 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 وزیری خاجہ بلا وٹو زدار اس آئیس گھمبٹ میں خطاب کر رہے ہیں جس میں ان کا کہنا تھا کہ ہم خود دمائے بنا سکتے ہیں ملک سے بھار بھی لوگ گھمبٹ علاج کے لئے آتے ہیں صحت کا شعبہ سندھ حکومت کی اولین ترجی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ نانا اور ماں کو انصاف نہیں دلا سکا میں اور نا اہل شخص کو ایک قوم پر مسلط کر دیا گیا وزیراعظم بنا کر وزیراعظم بلاول بٹو زداری اس وقت گھمبٹ میں خطاب کر رہے ہیں جس میں ان کا کہنا تھا کہ پورا پاکستان کو لیکچر دیا جاتا ہے حاصل زداری نے سی پیک شروع کیا اور سی پیک میں جتنے بھی اقدمات ہیں حاصل زداری کی جانب سے کیے گئے بطالت صرف شریف ہو کے سیاست کرنے ہیں تو شاہد پھر تین نسل آگے بھی وہ مطالبہ کر رہے ہوں گے کہ قائد عوام کو انصاف دو کہ شہید محترمہ بن عزیر بھٹو کے انصاف دو اب پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری پارٹی ہے منشور کی سیاست نزدیہ کی سیاست گمبر کی طرح ڈیلیوری کے سیاست کرنا چاہتی ہیں مگر اب ہم یہ پردہ نہیں رکھیں جب دوسرے ادارے میں کچھ چند شخص زد پہ اتر آئے ہیں کہ انہوں نے سیاست کھیلنا ہے پھر اگر سیاست کھیلنا ہے پھر سیاست کرنے کے لئے تیاری پکرو ہم بھی جانتے ہیں کہ کیسے سیاست کیا جاتا ہے ہم اب سیاسی میدان میں اتر آئیں گے ہر غیر جمہوری وار کا جواب دیں گے اور ہم جانتے ہیں کہ وہی ڈاکٹرنگ وہی پلان پاکستان کو ون یونٹ بنانے کے لئے اٹھاروی ترمین کو ریپ اپ کرنے کے لئے صوبے کے حق سلط کرنے کے لئے آج بھی وہی پلان جو سیلیکٹڈ کے نام پہ دوہزار اٹھارہ ہم پہ مسلط کیا گیا آج بھی اسی ڈاکٹرن کے چانے والے ہر ادارے میں موجود ہے اور جب ہم نیوٹرل نیوٹرل کھیل رہے تھے وہ اپنا خان کے لئے سازش پکا رہے تھے اور ہم پاکستان کے عوام کے سامنے اس فیکشن کے خلاف اور اس فیکشن کے جو سازش ہے وہ اب بگ نکاب کرنے کے لئے تیار ہے میں اپنے جو سندھ حکومت کو کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنا ذمہ داری پورا کریں تخت لہور کے لرائی کی وجہ سے سندھ کے عوام کا کام کو اپنے عوام کے مینڈیٹ مرا ہے آپ اس مینڈیٹ کے مطابق ایک دو ہفتے پہلے مجھ سے سین صاحب نے کراچی میں ایک ہسپٹل کا افتتاق کروایا ایک فلائی آور کا افتتاق کروایا اور یہاں آج ہم گابنٹ میں اتنا اچھا کام کرنے جا سین صاحب آپ اپنا ان غیر جمہوری قوتوں کو مو دیں گے آپ سب کا بہت شکریہ اگر آگے بھی جائیں یہ بھٹو عزداری اس وقت خطاب کر رہی تھے جس میں ان کا کہنا تھے کہ اب ہم خود کفیل ہو چکے ہیں دوائیں بھی خود بنا سکتے ہیں ملک کے بھار سے لوگ آکر گمبرٹ میں علاج کراتے ہیں خصوصی طور پر اغوانستان سے لوگ آتے ہیں اور گمبرٹ میں اپنا علاج کراتے ہیں اب ترہ کی سہولیات دی گئی ہیں سہت کا شعبہ سندھ حکومت کی اولی ترجیح ملک عوام کے ساتھ تاوقت ور تب نے کھیلا اور تختیل لہور کی لڑائی سے حکومت کا کام متاثر نہیں ہونا چاہیے ہم لہور میں